بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم تین اہم خبروں کو ڈسکس کریں گے پہلی یہ کہ بھارتی عرب پتیوں سے بھرے چھے ہوائی جہاز بھارت سے لندن فرار کیوں ہوئے ہیں دوسری اہم خبر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے بھارت کو دھوکہ کیوں دیا ہے اور ویکسین کی تیاری کے لیے خام مال دینے سے کیوں انکار کر دیا ہے جبکہ تیسری خبر یہ ہے کہ امریکہ میں کرونا کی دولت جتنے حالات ستر دنوں میں خراب ہوئے تھے بھارت میں اس سے زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں وہ بھی صرف اٹھارہ دنوں میں تو ایسا کیوں ہوا ہے ناظرین بھارت میں کرونا کی صورتحال روز بروز بگتی جا رہی ہے بھارت دنیا کا وہ واحد ملک بن چکا ہے جہاں صرف ایک دن میں تین لاکھ سے زیادہ کرونا کیسز روپورٹ ہو چکے ہیں اسی بگتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے برطانیہ نے بھارتی فلائٹس پر پابندی لگا دی ہے اس پابندی کا اطلاق جمعہ کے دن صبح چار بجے سے شروع ہونا تھا لیکن اس پابندی کے ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہی تین بھارتی شہروں احمد آباد، ممبئی اور نئی دلی سے چھے پرائیویٹ جیٹ تیارے اٹھتے ہیں جن میں بھارتی عرب پتیوں کی فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں یہ چھے تیارے برطانیہ میں پابندی سٹارٹ ہونے سے صرف چالیس منٹ پہلے لینڈ کر جاتے ہیں یوں بھارتی عرب پتی لوگ جو اچھے وقتوں میں بھارتی عوام کا خون چوستے رہے اب کرونا کی مشکل گھڑی میں بھارتی عوام کو اکیلا چھوڑ کر اپنی فیملیز کے ہمراہ لندن فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں بھارتی عرب پتی لوگوں نے یہ پرائیویٹ جیٹ تیارے کتر اور مالٹا سے ہائر کیے تھے یوں یہ عرب پتی لوگ گریب بھارتیوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ کر لندن میں اپنی فیملیز کے ہمراہ عیش کریں گے ناظرین چند ماہ پہلے جب امریکہ میں کرونا کی صورتحال بگتی جا رہی تھی تو بھارت نے امریکہ کو کرونا ویکسینز کی ایک بڑی مقدار بیچی تھی لیکن اب جب کہ بھارت میں کرونا کی بماری کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے اور کرونا ویکسینز کی بھی شاوٹیج ہے لہٰذا بھارت نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ ہمیں ویکسینز کی تیاری کے لیے خام مال دیا جائے لیکن بجائے خام مال دینے کے امریکہ نے خام مال کی بھارت کو فروخت پر پبندی لگا دی ہے یوں امریکہ نے اپنے دوست ملک بھارت کو نا صرف دھوکہ دیا ہے بلکہ بھارتی عوام کو مرنے کے لیے بے یار و مددگار بھی چھوڑ دیا ہے ناظرین پچھلے سال تیس اکتوبر تک امریکہ میں ہر روز ایک لاکھ کرونا کیسینز رپورٹ ہو رہی تھے جو بڑھتے بڑھتے ستت دنوں کے بعد تین لاکھ تک جا پہنچے تھے لیکن بھارت میں کچھ عجیب ہوا ہے کیونکہ بھارت میں صرف اٹھارہ دنوں کے اندر ہی کرونا کیسز رپورٹ ہونے کی شرح ایک لاکھ سے تین لاکھ بتیس ہزار تک جا پہنچی ہے اور یوں بھارت نے سب سے زیادہ کرونا کیسز رپورٹ ہونے کا عالمی ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے اگرچہ امریکہ میں اب کرونا کیسز کی شرح روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے لیکن بھارت میں اس کا اُلٹ ہو رہا ہے کیونکہ انڈیا میں ہر روز تین لاکھ سے زیادہ کرونا کیسز رپورٹ ہو رہی ہے کرونا سے لڑتی بھارتی عوام کی ویڈیوز جو منظر عام پر آ رہی ہیں وہ واقعی تکلیف دے مناظر ہیں موسیقی